ایک بلکل ہی نیا پیوگرام جس کا نام ہوگا سوشل ایشو اس پروگرام میں ہم ان مددوں پر بات کریں گے جن پر سماج میں یا تو بات نہیں ہوتی یا بہت ہی کم بات کی جاتی ہے اور ہمارے لئے حاضر ہیں علماء اکرام کے ایک ٹیم ایکسپرٹس جو اس مددے پر جو بھی ہم پیش کریں گے ہم سے بات کریں گے آج کے سوشل ایسو میں ہمارے لئے جو مددہ حاضر ہے وہ ہے اسلامی اسکول کا یہ بات بلکل فطری ہے کہ ہر انسان چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو سیکھنے کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے اس کے اندر ایسے الیمنٹس پائے جاتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ سیکھنے کا خواہش مند ہے وہ سیکھتا رہتا ہے سیکھتا رہتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ اس کی نولیج اس کا علم بڑھتا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں بھی ایسے آثار اور ایسی چیزیں ہمیں دریافت ہوئی ہیں جہاں پر جن کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی سیکھنے کا خیال رکھتے تھے پڑھائی لکھائی کا خیال رکھتے تھے ان کے بیچ بھی ایسے لوگ تھے جن کو سائنسی طور پر یا پھر میڈیکلی وہ ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے ان کے پاس بہت سارے علوم کا مجموعہ تھا بہت سارا علم اور بہت ساری نولیج ان کے پاس تھی بس طریقہ الگ تھا آج کے زمانے میں جو ہم طریقہ دیکھتے ہیں اس سے ہٹ کر ان کے پاس وہ طریقہ تھا اس زمانے میں لوگ لکھتے تو تھے لیکن کہیں پتھروں پر لکھتے تھے کہیں لکڑیوں پر لکھا کرتے تھے کہیں چمڑوں پر لکھا کرتے تھے لیکن یہ لکھتے لکھتے یہ شکل آگے بڑھتی ہے آج ہم کمپیوٹر کے دور تک پہنچ گئے ہیں تو اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے کبھی بھی سیکھنا نہیں چھوڑا جب سے انسان کا وجود ہوا ہے وہ ہر لمحہ ہر گھڑی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے اور اسلام کا اگر نظریہ ہم علم اور علم سیکھنے کے تعلق سے جانے تو اسلام نے ہم کو یتیم نہیں چھوڑا بلکہ اسلام نے ہمیں ایسا ہر علم حاصل کرنے کا حکم دیا جو نفع بخش ہو خاص کر کے دینی علم فرض قرار دیا کہ اتنا تو علم ہم جانے اتنا علم تو سیکھیں کہ اپنے دین پر اچھے انداز سے عمل پیرا ہو سکے اسلام کی خصوصیات کو جان سکیں جو چیزیں ہمارے لئے جاننا ضروری ہیں ان کو جان سکے اتنا تو ہر انسان پر فرض ہے اتنا تو ہر انسان پر فرض ہے اس کے آگے مزید علم کو بھی اسلام نے حاصل کرنے کے لئے ہمیں اُبھارا ہے اور آگے اگر آگے اگر ہم دنیاوی علم کی بات کریں دنیاوی علم جو فائدہ مند ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ علم حاصل کرو ہر وہ علم حاصل کرو جو فائدہ مند ہو حاضرین ایک زمانہ تھا کہ اسلامی ایڈوکیشن یعنی قرآن حدیث فق وغیرہ کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کی بھی پڑھائی ہوتی تھی یعنی جو دنیاوی علم ہوتا تھا چاہے اس کا تعلق میڈیکل سے ہو چاہے اس کا تعلق سائنس سے ہو یا کسی بھی اور میدان سے جس کو آج ہم دنیاوی علم کہتے ہیں تو ایک زمانہ تھا کہ اسلامی علم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی اس کی تعلیم کی جاتی تھی ہم دیکھتے ہیں مدرسوں ہی سے بڑے بڑے سائنس سائنس نہ نکلے ہیں ایسے سائنس نہ نکلے ہیں جنہوں نے آج کی سائنس کی بنیاد ڈالی لیکن آگے چلتے چلتے ایسا زمانہ آ گیا ایسا دور آ گیا کہ دنیاوی علم اور دینی علم کی درزگاہیں بلکل الگ کر دی گئیں دینی علم کے لئے ایک خاص درزگاہ کا قیام ہوا اور اسی طرح سے دنیاوی تعلیم کے لئے دنیاوی ایڈوکیشن کے لئے ایک الگ سکول بنا دیا گیا جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر وہ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم حاصل کرنے کا جو رجحان تھا وہ دن بہ دن کم ہوتا گیا اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ آج کے زمانے میں نہ ہمیں کوئی بہتر سائنس دا دیکھتا ہے نہ کوئی بہتر سائنس دا کے علاوہ میڈیکل ڈوکٹر وغیرہ نظر آتا ہے جس کی کوئی خوج ہو نئی خوج ہو تو انہی مددوں پر ہم بات کریں گے تو اسی کے لئے ایک نیا آلٹرنیٹیو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم دینی علم بھی حاصل کریں اور دنیاوی ایڈوکیشن بھی لیتے رہیں اس کے لئے ایک سلسلہ متعارف کرایا گیا جس کو کہا جاتا ہے اسلامی سکول ایک نئے سکول کی داگ بیل ڈالی گئی کہ اس کے اندر ہم ایک اسلامی کونسپٹ کو بھی لے کر چلیں اور دنیاوی ایڈوکیشن اور دنیاوی تعلیم کو بھی لے کر چلیں یہاں پر نعرہ لگایا گیا کہ ہمارا بچہ ڈوکٹر بھی ہو اور عالم بھی ہو ہمارا بچہ حافظ بھی ہو انجینئر بھی ہو اس طرح کے سکول چلائے جا رہے ہیں سماج میں جس کو ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارے پینلسٹ حضرات یہ نئے تعلیمی نظریہ سے کس قدر متفق ہیں اس کے کیا فائدے ہوئے ہیں کیا نقصان ہوئے ہیں جانیں گے آج ہم اپنے پینلسٹ حضرات کے ساتھ تو ہمارے ساتھ پینلسٹ کی لسٹ میں آج موجود ہیں شیخ اسد آزمی حفظہ اللہ وطولہ سینر استاذ جامعہ صلفیہ بنارس اور رابط عالم اسلامی کے رکم اور ان کے علاوہ ہے سناولہ صادق طیمی حفظہ اللہ اسسسٹنٹ پروفیسر جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض کے اور اس کے علاوہ فوری مترجم بھی ہیں آپ حرم مکی میں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دہلی سے پروفیسر جنید حارس صحاب حفظہ اللہ وطولہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آپ اسلامی اسٹیٹیز سے پروفیسر ہیں غرم جوشی سے ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا بہت بہت استقبال اور سواہ کرتے ہیں اب بلا تاخیر کے ہم سوالات کا سلسلہ کریں گے بلا تاخیر کے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جن کا جواب ہمارے پینلسٹ حضرات موقر اور لائق صد احترام اور بزرگان دین ہمارے سامنے ان کا جواب پیش کریں گے تاکہ ہم اپنے ان سوالوں کا تشفی بخش جواب جان سکیں اور اس مددے کو یہ ہمارے سامنے مددہ ہے آج کا اسلامی اسکول یہ کتنے نفع مند ہیں یا ان کا نقصان ہیں یا پھر اس کا کوئی الٹرنیٹی ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو بھی تفسریں ہم دیکھیں گے آج اپنے مہمانہ نے گرامی قدر کی بزوبانی تو آج پہلا سوال میرا شیخ عصد آزمی صاحب حفظہ اللہ وطواللہ کو لے کر ہے میں شیخ سے جاننا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے علم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے خاص کر کے کیا مسلمانوں کو دنیاوی علم بھی حاصل کرنا چاہیے یا دین میں دنیاوی علم حاصل کرنے کی کیا حیثیت ہے شیخ عصد آزمی حفظہ اللہ وطواللہ آپ سے یہ سوال ہے براہ کرم اس کا جواب ہمیں انعائت فرمائے تاکہ ہم آپ کے جواب سے مستفید ہوں سکے آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ علم کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے تو اس سلسلے میں بہت واضح ہدایت اسلام کی موجود ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کی سب سے پہلی آیت میں علم کی بات کہی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ سورہ اقرآ کی جو پانچ ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں ان آیتوں کا آغاز ہوتا ہے لفظ اقرآ سے اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق پڑھئے آپ ان پانچ آیتوں کو دیکھیں گے تو ان میں دو مرتبہ اقرآ کا لفظ آیا ہے علمہ کا لفظ آیا ہے علم کا لفظ آیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا جو معاشرہ تھا اس معاشرے میں بہت ساری خرابیاں سب سے بڑی خرابی تو یہ شرک کی تھی شرک کی کفر کی جی لیکن اس کے بوجود اسلام میں سب سے پہلی بات جو کہی وہ تعلیم سے متعلق ہے اقرآ دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا جو معاشرہ تھا اس معاشرے کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے جاہلیت کا معاشرہ لفظ جہل سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جاہلیت جہالت تھی جی اسی کو چھاٹنے کے لئے اسلام کا وجود ہوا اور اسلام نے اسی تعلق سے کہا کہ علم حاصل کریں تاکہ وہ تاریخی جہالت کی تاریخی چھڑ جائے جی تو جہالت کا علاج علم ہے تو یہی سے یہ تہہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کے اندر علم کی تعلیم کی پڑھنے کی پڑھانے کی کتنی اہمیت ہے اور یہ الگ بات ہے کہ آج وہ قوم جو جس کی وحیہ کا آغاز اقرہ سے ہوا تھا نیا کی اکثر قوموں میں سب سے پیچھے ہے تعلیم کے اعتبار سے یہ تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہوا دوسرا سوال کیا تھا دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ دینی علم کے تعلق سے تو بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کا پہلے لذہ اقرہ تھا اور حدیث بھی ہے لیکن دنیاوی علم کے تعلق سے آپ کا کیا فرمانے دنیاوی علم کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے ہمارے پاس دیکھیں اولا یہ کہ اسلام کے اندر علم کا بٹوارہ نہیں آپ نے لفظ اقرہ بھی دیکھا اس میں بھی کہیں کوئی قید نہیں لگی ہے اور طلب العلم فریزتن کی بات جو حدیث میں کہی گئی ہے اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے اب یہ ہے کہ اصل چیز اسلام میں جو مطلوب ہے وہ علم نافع جیسا کہ آپ نے آغاز میں خود کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں دیئے کہ اللہ امینی اصالو کا علم نافع علم نافع ہر وہ علم جو انسان کے دین کے لئے دنیا کے لئے آخرت کے لئے نفع بخش ہو وہ علم مطلوب ہے اب وہ اس کو چاہے آپ جو بھی نام دیں دوسری طرف وَعُذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَع ایسا علم جو بے فائدہ ہو علم غیر نافع اس علم سے آپ نے پناہ مانگی ہے تو ہر وہ علم جس کی انسان کو اس دنیا کے اندر ضرورت ہے اور اس دنیا کے بعد کی زندگی کے لئے ضرورت ہے ہر وہ علم جس کو علم نافع کہا جاتا ہے وہ علم اسلام کے یہاں مطلوب ہے اس میں کوئی بٹوارہ نہیں اس سلسلے میں ایک سوال ابرتا ہے اس سلسلے میں ایک سوال ابرے گا کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے کچھ تو کسی حد تو جا کر فرق ہوگا کسی پوائنٹ پر جا کر تو فرق ہوگا علم دین اور علم دنیاوی میں کئی اعتبار سے فرق ہے کئی اعتبار سے فرق ہے سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ دین کا جو اساسی علم ہے جس کے بغیر ہم اللہ کی صحیح عبادت نہیں کر سکتے جی وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے جی بے شک یہ یہ بنیادی چیز ہے اور دنیاوی علم کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے دنیاوی علم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ضرورت کے طہت ہے جس علم کی ضرورت ہے اور اس میں بھی بسا اوقات وہ ضرورت ایسی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ علم حاصل کرنا وجود کے درجے موجاتا ہے مثلا سماج کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے جو لوگوں کا علاج کر سکے جی تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ وہ ایک طرح سے ضرورت بن جاتی ہے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے یہاں سے ایسے افراد کو تیار کریں جو ہمارے اس سماج کے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج کر سکیں جی شک جزاک اللہ شیخ مہترم میں اپنے نیکسٹ پینلیسٹ حضرات کے ساتھ جانا چاہوں گا میرا اگلا سوال انشاءاللہ جنید حدیث صاحب سے ہوگا میں شیخ سے جاننا چاہوں گا پروفیسر صاحب سے جاننا چاہوں گا جیسا کی پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ مدارس کے ساتھ ساتھ بھی دنیاوی تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا تو کیا اب وہ سلسلہ دوبارہ نہیں شروع کیا جانا چاہیے یا یہ کہ دونوں کو الگ کرنا ہی مفید تھا یعنی دنیاوی علم الگ ہو اور دینی علم الگ درسگاہ میں حاصل کیا جائے یا دونوں کو اکھٹا کیا جانا چاہیے یا الگ کر دینا چاہیے تھا کیا بہتر تھا اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہم آپ سے جانا چاہیے ابھی شیخ صاحب کے ذریعہ بڑی اہم باتیں سامنے آئیں اور ایک ہیس تو بلکل کلیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے دین اور دنیا کا فرق نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نافع علم اور غیر نافع یہ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے جو نافع بخش اور جی اصل بات یہ ہے کہ مدرسے کے ذریعہ سائنٹسٹ لوگ بنتے تھے یہ دراصل مدرسہ اور اسکول کی اسطلاحی غلط ہے عربی میں جسے مدرسہ کہتے ہیں وہی چیز اسکول ہے یہ کوئی ایسی چیز ذہن میں خیال آتا وہ اسلامی اداروں ہی کہتا اور اسکول جب نام لے جاتا ہے تو دنیا وی اداروں کا آتا ہے اس نظمت سے میں اس الفاظ کو بات درسل یہ ہے کہ ساتھویں صدی عیسوی سے لے کر بارہمی صدی عیسوی تک پوری دنیا کی امامت مسلمانوں نے کی لوگ ہیں سب نے لکھا ہے پی کے ہی لکھا ہے وغیرہ وغیرہ سب ہی نے لکھا اس چیز کو تو یہی مدرسہ عربی اس وقت کی زبان کی اس میں مدرسہ کہا جاتا تھا جو لوگ بیل محسوس کرتے تھے بنیادی طور پر لوگوں کو عربی جاننے کی ضرورت ہوا کرتی تھی آج یون کی ایک زبان ہے اس میں سکول بھی تھا مطلب یہ کی دنیاوی تعلیم بھی اس میں تھی میں اپنی بات کمپریڈ کرنا چاہتا ہوں بیت الحکمہ جو قائم ہوا تو بیت الحکمہ کی بنیادی بنیادی کام ہی یہی تھا کہ یونانی کتابوں کو ترجمہ کرنا اور سنسکریت سے ترجمہ کرنا اور دنیا میں بکھرے تمام علوم کو اکٹھا کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے اس کی تنقیہ کر کے اس کی تحقیق کر کے واضح طور پر دنیا کے سامنے لا کر پیش کر بیت الحکمہ ایک انسٹیٹویشن تھا یا ایک کالیج ٹائپ کا تھا یا بیت الحکمہ کام یہ ہے کہ دنیا کے اندر بکھرے علوم کو اکٹھا کیا جائے نہیں یہ اسکول تھا کالیج تھا یا فیر صرف ایک ادارہ تھا جہاں پر صرف یہ پڑھائی لکھائی کا کام یعنی ترجمہ وغیرہ کا کام ہوتا تھا ترجمہ کا کام جہاں تک مجھے علم ہے ترجمہ کا کام ہی جو اس کا سامنے آیا ہے لیکن شیخ ہمارا اصل جو سوال یہ تھا کہ دونوں چیزوں کو ایک ہی ادارے میں پڑھانا بہتر ہوتا یا پھر الگ الگ ادارے دونوں کے لئے یہ میرا مین پوائنٹ تھا اصل چیز یہ ہے کہ مارکت الہی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے رسالت نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ دنیا علم کو حاصل کریں جسے لفظ دنیا آجاب تہہر ہیں وہی دینی علم بن جاتا ہے لیکن اگر اس سے بیزار ہو کر کہ حاصل کریں تو وہی چیز غیر نفع وقت ہو جاتی ہے دنیا کو گمراہی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے اگر بنیادی طور پر صرف کتنا مختصر میں سننا چاہتے تو اتنی بات ہے مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے ساتھ دین کو بھی لینا ضروری ہے اور دین کے ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلا جائے بلکل ربنا آتینا دنیا حسرت وفی لآقیت حسنت وقینا عذا بلنار دین اور دنیا اب ہم آگے چلنا چاہیں گے اپنے ساتھ کنیکٹ کریں گے شیخ صلو اللہ صادق تیمی صاحب حفظ اللہ وطول اللہ کو جیسا کہ آپ نے بھی گفتگو میں سنا کہ دین اور دنیا کا تعلق ہونا ضروری ہے تو شاید یہیں سے اسلامی اسکول کا کنسپٹ آیا تو سوال یہ ہے کہ جو ہندو ہوتے ہیں کرسچن ہوتے ہیں اس کے علاوہ سکھ ہوتے ہیں بود ہوتے ہیں ان کے جب اپنے اپنے ادارے قائم ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اپنے ادارے کی تعلیم کا تو احتمام کرتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں موڈرن اسلامی اسکول کی جو آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک کلچر عام ہوتا جا رہا ہے اس میں وہ اسلامی تعلیمات کو دکھا کر ایک طرح سے واوا ہی بٹوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہر مذہب جب بھی اپنا کوئی ادارہ قائم کرتا ہے اس کے اندر وہ کم سے کم اپنی تعلیمات تھوڑی بنیادی تعلیمات تو رکھتا ہی ہے لیکن اسلامی اسکول نے ایسا کیا کیا کہ جو ان کی اتنی زیادہ تحسین کی جائے ان کو اتنی زیادہ داد دی جائے کیا انہوں نے اس حد تک وہ کام کیا ہے کیا وہ قابل تعریف کام کر پائے ہیں جس کا مقصد وہ لے کر چلے تھے کیا اس مقصد کو وہ حاصل کر پا رہے ہیں کی نہیں جی شیخ صنع علیہ صاحب جزاق مللہ خیر اصل دیکھئے کہ ہمارے یہاں جو علم کی تقسیم کا مسئلہ ہے یہ دور زوال کا تمجھ لیجئے کے سلسلہ ہے ہم نے اپنے دور زوال میں علم کی تقسیم کا معاملہ شروع کیا اور دراصل یعنی جب سے ہم نے اسلامی یعنی اسلامی تعلیمات اور دنیاوی تعلیمات کو الگ کیا وہی سے ہمارا تعلیمی زوال شروع ہوا یہ بھی صحیح ہے لیکن جب ہمارا سیاسی زوال ہوا تو ہم سیاسی زوال کو ہم نے اپنے اوپر نظریاتی زوال کے حیثیت سے قبول کر یہ افسوسناک رہا یہ جو تفصیم ہے علم کی یہ تفصیم جو آپ کو نظر آتی ہے یہ دراصل ہماری سیاسی زوال کے بات کا مطلب شاکسان ہے پرناہ اس سے پہلے جیسا کہ ہماری تاریخ ہے علم کی تفصیم سے خالی رہی ہم نافع کے قائل رہے ہیں اور ہم نے دنیا کو لیڈ کیا یہ جو ابھی آپ اسلامی سکول کی بات کر رہے ہیں دراصل ہمارا کوئی بھی تعلیمی دھانچہ اپنے وقت کے علوم سے الگ رہا ہی نہیں یہ تو بہت تاجب خیز بات رہی ہے کہ امت بحیثیت امت کے دو خانوں میں بٹ جائے اور دونوں کوئی تعلق نہ رہ پائے جی جو اس 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 پہ پہ آ کر کے جب ہم اسلامی سکول کی بات کر رہے ہیں یہ ایکشن نہیں ہے یہ ریاکشن ہے دیکھیں کہ دو خانوں میں بٹی ہوئی عمد اب یہ تیسری راہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن یہ تیسری راہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ اندر کی پکار نہیں ہے یہ دراصل ان دو راہ میں سے ایک دیسری راہ نکال کر کے کچھ مطبطی چارتی مقاسد ہیں اور کچھ شاید ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اچھے اسلامی سکول ہیں ورنہ انصاف کی بات یہ ہے جو پیری پلان میں اس کام کو آگے بڑھ اور وہ سوچتی کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے ہم کیا اپنے دوسرے مذہب کے جو ماننے والے ہمارے لوگ ہیں عیسائی حضرات ہیں جین دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں ان کا جو سیسٹم ہے تعلیم کا کیا ہم اسے سیکھ سکتے تھے ان کو اپنا سکتے تھے لیکن یہاں پر ایک بات سامنے آئے جو لوگ اس کا سپورٹ کریں گے وہ تو یہی کہیں کہ جہاں ہمارے نوجوان یا ہمارے بچے دنیاوی تعلیم ہی سے آگا تھے دینی تعلیم ان کے پاس بلکل بھی نہیں تھی تو اگر ہم اس طرح کے سکول قائم کر دیتے کم اس کم اس کا یہ تو فائدہ ہوگا کہ ہمارے بچے اسلامی تعلیم جان جائیں گے اسلام کی مخالفت کے حیثیت سے نرد دیکھیں ہم ایکسپلین کرنا چاہے اس اس کو ایکسپلور کیجئے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اسلامی اسکول کے کونسپٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کون سے اسکول کام کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ بہت حضرات کس طرح سے اس کو چلا رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ہمارے وہ سارے ملی ادارے کس طرح سے چل رہے ہیں کیا ہم نے دیکھا ہے اور آپ جو بات کہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی ایسی ان کو دیں گے ان کے اندر مسلم بنا کر نکالیں آپ اس میں کتنے کامیاب ہیں جی اس پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے اس پر آپ کی کمینٹ لیں گے کتنی کامیابی ملی ہے اور کتنی ناکامی ملی میں شیخ آدمی صاحب کے پاس آنا چاہوں گا شیخ آدمی صاحب حفظ اللہ آپ نے سنا کہ صاحب صادق تیمی کیا بات کہی اسلامی سکول کے تعلق سے آپ اس سے کس قدر متفق نظر آئیں گے اور میں یہ بھی ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی سکول کے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوں گے شیخ یعنی اسلامی سکول اگر قائم کیا گیا تو نہیں ہے کہ صرف منفی اثرات ہی ہمیں امت پر دیکھنے کو ملے یا نیگیٹیو اثرات ہی دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدے بھی ہوں تو شیخ اگر آپ کی نظر میں اسلامی سکول کے کچھ فوائد ہیں اور آپ اس بات سے کتنا کنیکٹ رہیں گے جو شیخ صادق صاحب نے کہی ہے اور اسلامی فوائد آپ اگر گنا سکتے آپ کی نظر میں اگر ہیں تو ضرور ہمارے سامنے پیش کریں دیکھئے سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے شروعی میں ذکر کیا کہ ان اسلامی سکول کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سکول سے علماء بھی فارق کریں اور ساتھ ہی ساتھ وہ شخص عالم بھی ہو انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو ڈاکٹر بھی ہو عالم بھی ہو اور سائنس میں بھی تخصص دقیق یعنی ایک ہی فن کے اندر باریکی کے ساتھ سرچ کر رہی تو اب اس کے بعد ہم لوگ سب کو ملا کر کے ایک عالم کی شکل میں اسلامی اسکول کے اندر ہم چاہیں کہ وہی مفتی بھی رہے وہی خطیب بھی رہے وہی ڈاکٹر بھی رہے وہی اس کو اسپیزلائیشن حاضل ہو جائے لیکن شک کچھ تو مطلب اس کو حاصل ہوگا کہ سمندر نہیں تو کچھ قطرہ ہی نصیب ہو جائے جہاں بلکل کورا کاغذ نظر آتا ہے اسلامی تعلیمات کے تعلق سے ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں بچے ہوتے کچھ سیکھ جاتے ہیں تو اتنا تعلیم یا اس سے اوپر تک کی تعلیم سب مشترک ہونی چاہیے اور وہ تعلیم ایسی ہو کی اس میں اسلام کے مبادیات بھی بچے کے ذہن میں راست کر دیے جائے اور ساتھی ساتھ جو زبانے ہیں مثلا انگریزی ہے ہندی ہے اور دوسری مقامی زبانے ہیں اور جو مبادیات ہیں علوم کے جغرافیا ہو گئرہ یہ ساری چیز ہیں کہ آگے چل کر کے یہ سب بنے اگر بچہ جو ہے اسلامی علوم کی طرف جانا چاہتا ہے تو بھی آسانی سے جا سکتا ہے تو اگر اس راہ پر جانا چاہ رہا تو اس کی لئے بریج کا کام کر جائے وہ بچہ ادھر سے کود کے وہاں چلا جائے جی شکریہ جزا کر اللہ میں آگے بات کروں گا شیخ پروفیسر جنید حریص صحابہ فضل اللہ وطب اللہ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی سکول کا چند فوائد گناہ گئے جیسے کہ کچھ بچے سیکھ جاتے ہیں اسلامی تعلیمات کو فوائدی فوائد ہیں اس کے دیکھیں فائدے اور نقصان کو سامنے رکھتے رہے میں کچھ اپنی بات رکھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ لوگ اجازت دیں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں پر کس حد تک کیا کر سکتے ہیں کیا دور ابباسی آسکتا ہے دور و مئی آسکتا خلفائے راشدین کا زمان آسکتا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں زاہر سے بات اسی میں سے ہمیں کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ سوچنے کی بات اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے ملک کی تناظر میں خاص دور سے بات کریں یہاں کا جو ہمارا جو سسٹم ہے جسے سیکلر ایڈوکیشن جو ہے ہمارا اور دوسرا سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو مائنورٹی کوئی اجازت حاصل ہے اس کی بنیاد پر مدرسے کا سسٹم بھی بات ہے کہ مدرسہ بھی چلا سکتے ہیں کوئی پرائیوٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں یہ بہت سہم چیز ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ مشترک تعلیم ہونی چاہیے پانچ می تک میرا اس سے ہلکا سا اختلاف ہے ہلکا سا اختلاف یہ ہے جی بیان فرما کہ دسوی کلاس تک ملک کا ٹیمپرامنٹ تیع ہوتا ہے مزاج تیع ہوتا ہے دسوی کلاس تک تو دسوی کلاس تک اسی وجہ سے کامن تعلیم ہو اسی وجہ سے دسوی کے بعد کامر سائنس یا ہیومنیٹیز کی طرف لوگ الگ الگ جاتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ دسوی کلاس تک کامن تعلیم ہو اور پھر وہاں کے بعد بچے اگر چاہیں تو جیسے آئی بیئر کا جو بھی کورس ہو وہ خاص طور تو تاکہ وہ قوم کے ٹیمپرامنٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں ملک کے مزاج کو بھی سمجھ سکتے ہیں زبان اور کلچر سے بھی واقعیت ہو سکے اور ساتھ ساتھ وہ بہترین عالم اور ہمارے قوم کے ارہنما بن سکے ایک چیز تو یہ ہے کہ تک تک شیخ آپ کچھ کہیں گے آپ کے پاس آ رہا میں پرامری تک محدود نہیں کیا پرامری تک اس سے کچھ اوپر تک جزا کللہ شیک پروفیسر صاحب آپ کی طرف سے واپس آ رہے ہیں آپ اپنی بات کنٹینیو کر سکتے ہیں جی آپ نے ایک بات کہی دوسری بات رکھنے جا رہے ہاں میں دوسری بات ایک تو یہ چیز ہے اب یہ دسوی کلاس ہے دیکھیں مائنارٹی انسٹیوشنز کو اس ملک میں اجازت حاصل ہے کہ وہ اپنی باتیں بھی رکھ سکتے ہیں تو کیجی سے لے کر دسوی کلاس تک اگر وہ چاہیں تو اس حد تک وہ اس کے اندر اسلام کو شہری بن جاتا ہے اور دنیا انسانیت کے لیے مفید ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی سے ثابت کر سکے میں یہ بات کیوں کہنا چاہتا ہوں کہ اسکول کی تعلیم نے بھلے سیکولر ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت فائدہ دیا ہو نقصان یہ دیا ہے کہ اس کے ذریعہ اچھا ٹھیک ہے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کو دے دیا جائے جسے بہترین انسان بن سکے مورل ویلوز اس کے اندر پیدا یعنی آپ کی بات کا اگر میں خلاصہ کروں تو یہ ہے کہ نقصان کچھ زیادہ نہیں ہے ایسے اسلام اسکول کا بلکہ ایک یہ ہوتا ہے بچے کو اس طرح اسلام تعلیم دی جاتی ہے دسوی تک بھی اگر دی جائے تو اس کو ایک بہتر ماحول مل جاتا ہے اسلام اخلاقیات کو سیکھنے لگ جاتا ہے لیکن اگر دی جائے تو وہ پورا کبور زندگی میں برتا جائے وہاں پر جینا سکھایا جائے اس کا آپ نے سنا بھی اسلام اسکول کے کچھ فوائد بھی ہیں اور نقصان یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمیں چاہیے تھی وہ ابھی تک مل نہیں پائی ہے یعنی ایک خصوصیت جو پہلے کے زمانے میں تھی تعلیم کی وہ اب ہم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں اور فوائد یہ ہوئے کہ اسلام سنسلے میں آپ کی وضاحت کیا ہوگی اس کو ہمارے سامنے رکھ دیں میرا میرا ذاتی طور پہ جو موقف ہے اس سنسلے میں شیخ آپ کی آواز بہت بہت سلو آرہی ہے ذاتی طور پہ جو میرا موقف ہے آواز مل لی آپ کو آپ ٹھیک جی جی ذاتی طور پہ میرا موقف ہے اسلام سکول کے سنسلے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے یہ نیا ٹرین ہے اور میرا جہاں تک مطالعہ جاتا ہے یہ ایک رد عمل ہے یہ ریاکشن ہے اگر ملت کی طرف سے یہ ایکشن ہوتا تو پیری پلانگ ہوتا اس پہ گرتبو ہوتی تین ٹینک بیٹھتا اور قوم و ملت کا جو درد ہونا چاہیے جہاں سے دیکھنے کی ضرورت تھی وہاں سے دیکھا نہیں گیا ہے اگر وہاں سے دیکھا جاتا تو ہمارے پاس جو سسٹم ہے انڈیا گورورمنٹ کی طرف سے اس میں راستے موجود تھے جنہیں ہم یوٹیلائز کر سکتے تھے لیکن ایسا سکول کا ٹیگ لگاتے ہیں تو آپ دوسری طرف بھولتے ہیں کہ آپ موڈرن ایڈیوکیشن سے اپنے بچے کو آشنا کرنا چاہتے ہیں لیکن جو موڈرن راستے ہیں ان سے آپ ان کو الگ بھی کرنے کی غلطی کر جبکہ آپ کے پاس راستہ موجود تھا کہ آپ بلکل سیکولر ریزلت حاصل کر سکتے جو آپ یا ہم نہیں کر رہے ہیں اور اس پر کچھ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں کہ ہم اپنے آپ کو جدہ کر رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ کہ تجارتی استعمال زیادہ ہوگی میں کہنا چاہتا ہوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سکو سننی دے گا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو مواقع فراہم ہیں یعنی جو سسٹم ابھی سکولر دھانچے میں موجود ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سسٹم میں نے اس حد تک تعلیم دے سکتے ہیں جیسے کہ عیسائی مشینریز دیتی ہیں ہم اپنے ہاں بھی بہت آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں ان تعلیم کو الگ سے اس کے لئے اسلامی کسکول نام دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی ضرورت ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین نظام زندگی ہے تو ہم یہ ثابت بھی کریں کہ وہاں سے پڑھا ہوا لڑکا بہترین شہری ہوگا بہترین انسان ہوگا اور بہترین ریزلٹ بھی اسی کا آئے گا کیا وجہ ہے ایک بہت بڑا سوال ہے جتنے بھی اسلام سکول ہیں یا جتنے بھی اس طرح کے مسلمانوں نے سکول کھول لگتے ہیں ان کا ریزلٹ خراب ہوتا ہے کیوں نہیں وہ بہترین نتائج نکلتے ہیں وہ نتائج ہم دے پا رہے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت تھی اس میں بہت غور خوض کے بعد ہمیں اپنے ایڈیوکیشن سسٹم کو دسویں کلاس تک والے کو کرنا چاہئے ایک چیز میں نے یہ کہا ایک بات میری رہ گئی تھی میں وہ بھی کمپلیٹ کر دے رہا ہوں جو مدرسہ کا سسٹم ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے میں اس بات کا قائد ہوں دیکھیں مقصد ہمارا یہ دین اور دنیا کا جو فرق ہوا ہے اسے ہم منیمائز کریں کم کریں اور جو اصل مقصد ہم حاصل کر سکیں ابھی جو مدرسے کا بھی سسٹم ہے اس کے بھی اپنے فائدے ہیں اس کو بھی ہم باقی رکھیں لیکن اس کے اندر موجودہ سیکولر بھانچے کی جو بنیادی تعلیم ہے جو بنیادی کلچر ہے جو بنیادی زبان ہے وہ ضرور شامل کیا جائے یہ الگ بات ہے کہ یہ سانوی درجے کی ہوگی سیکولر ایڈوکیشن کا یہ حصہ اور اصل وہ قرآن و سنت اور فق اور اس کی تعلیمات ہوں گی اور یہاں پر اسکول والے سسٹم میں سانوی درجے کی مورل ایڈوکیشن اور اسلامی تعلیم اور سانوی ایڈوکیشن ہوگی ایک بات نہیں اس لیے کہ موجودہ سسٹم کے اندر سیکولر ڈھانچے کے اندر ایک فورن لینگویج کے طور پر کسی نے کسی زبان کو پڑھاتے ہیں کوئی فرنچ لیتا ہے سپنیش لیتا شیخ اٹھتا یہاں پر شیخ اسد آدمی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا سانوی درجے تک ہم کو شامل کرنا چاہیے تاکہ بچے اس سے بھی بہرہ نہ رہے اس کو اس کی بہت نولیج ان کو آجائے تو آپ اس بات سے اس رائے سے کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں مدارس میں بھی دنیاوی ایجوکیشن کو کم اس کم جس لیول پر آج اسے تھوڑا بڑھ کر آگے آنا چاہیے اور سانوی درجہ تو کم اس کم دینا چاہیے پروفیسر صاحب نے جو بات کہی میں آپ نے جامعہ سلفیہ کا بھی تذکرہ کیا میں بتاتا چلوں کہ جامعہ سلفیہ کے اندر سانوی درجے تک اردو ہندی انگریزی کے ساتھ اور جو دوسرے اسری علوم ہیں وہ بچوں کو پڑھائے جاتے یہ سانوی کے آخری سال تک یعنی ہائی سکول کے لیول تک تعلیم جو ہوتی ہے اردو میں ہوتی ہے کی انگلیش میڈیم میں ہے یا ہندی میں ہے تعلیم جو ہے جیسے جو دنیات کی تعلیم ہے وہ تو اردو ہی ہوتی ہے لیکن سائنس ہے اور دوسرے جو 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 گرافیا کی تعلیم ہندی میں ہوتی ہے سائنس کی انگریز میں ہوتی ہے مطلب اردو زبان کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے جنگریز ہی میں پوچھنا چاہوں گا مطلب مدارس میں یہ سسٹم موجود ہے جیسا کہ شیئر کے بیان سے معلوم ہو رہا ہے جس ہم واقف ہیں وہاں پر بھی سسٹم موجود ہے کہ انگریز سائنس جغافی بغیرہ بھی پڑھائی جاتی ہے تو اس میں کمی آپ کو کہا نظر آ رہی ہے جو مطلب آپ کا نظریہ ہے مدارس کمز کم ہیں لیکن کیا کیا ہونا چاہیے وہ میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اے تو انڈین کانسٹیوشن کا پارٹ بہت کم پڑھائی جاتا ہے سیوکس کے نام پر پولٹیکل سائنس کے نام پر بھی وہاں پر چیزیں نہیں ہیں جدید علوم کے نام پر زبان کی حد تک بات ہوتی ہے جیسا کہ میں جانتا ہوں زبان کی حد تک جغرفی کی ابتدائی چیزیں ٹھیک ہے نا یہ ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی زبان کی حد تک ایک بات ہو گئی لیکن جو سنس ہے جو کلچر ہے ملک کا وہ کیسے بچے جانیں گے اور جو ملک کا قانون ہے وہ کیسے جانیں گے ایک بات میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں مدارس کے لوگ جب وہاں سے فارغ ہوتے میں بھی مدارس ہی پڑھا ہوں مدارس کے لوگ جب فارغ ہوتے ہیں تو عام طور سے بی اے اے میں آکر کے یونیورسٹیز میں کرتے میں سمجھتا ہوں کہ اس ضرور کو اپنے ملک میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں کے فارغین کو اب لا کی طرف آنا چاہیے اس لیے کی لا میں بھی ہم سائنس بہت اچھا نہیں پڑھاتے کہ وہ بی ای سی آ کر کرے گا ہم کامرس بہت اچھا نہیں پڑھاتے ہیں کہ وہ بھی کام آ کر کر کرے گا لیکن وہ لا کر سکتا ہے ہمارا اپنا جو قرآن و سنت فقہ و سنہ ہے اس کو بنیاد بنا کر کے اور جو ملک کا قانون ہے اس کو ساتھ میں پڑھے گا تو بہترین وہ لائر بھی بن سکتا ہے یہ ایک ریجن اور کلچر تھوڑا شامل اس کے اندر ہو جائے انڈین کانسٹیوشن آ جائے پولٹیکل سائنس کی انڈین سیوکس کی سینس ہو جائے یہ بہت بڑی چیز ہو جائے گی سناؤ اللہ صاحب تیمی حفظہ اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اسی مدیو کو لے کر سکول میں دینی تعلیم کو داخل کرنا اسی طرح سے مدارس کے اندر دنیا بھی تعلیم کس حد تک داخل کرنی چاہیے اور کیا مدارس واقعیتا اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں آپ اپنی رائے کیا دیں گے سلسلے میں میں ذاتی طور پر پروفیسر جنید حریص صاحب سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ہم مدارس والے بھی دراصل نساب میں جو تبدیلیاں ہم نے کی ہیں بات کے دور میں یہ ضرورتوں کی تکمیل اصلاً نہیں ہے یہ بھی رد عمل ہے اتنا پریشہ پڑا ہمارے اوپر کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ ساری چیزیں ڈال دی برنہ انساب کی بات یہ ہے کہ اگر ضرورت ہم دیکھ ہمارے مدارس کے طلبہ ہندوستان سے نواقف رہتے ہیں نظام حکومت کیا ہے ہمارا ہم سے نواقف ہیں ہماری بنیادی ہماری تاریخ کیا ہے ہم اس کے نواقف ہیں موڈرن جو ہسٹری ہے انڈیا ملک کیسے چل رہا سارا سسٹم کیسے رن کرتا اس سے مکمل نواقف رہتے ہیں تو اس سلسلے میں اگر ہم نے شعور سے کام لیا ہوتا اور جس کی بات اصل میں صاحب کو کہ انہوں نے یہ بات اچھائی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ ہم اردو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کی ضرورت ہے کیا ہم سارے مداریس واقعیتاً ہندی کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے ایک ایک ملک جس بڑی تعداد ہندی کو ایک بات اور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں وائرل ہوئی تھی ویڈیو فوٹو بھی وغیرہ وائرل ہوتے رہتے ہیں مداریس کے طلبہ ایک ساتھ انہوں نے لوگ کی ڈگری حاصل کی کوئی ڈوکٹر بھی بنا اور الگ میدانوں میں جاتے بھی ہیں ایسا تو نہیں کہ میدان بلکل کھا لی ہے میرے آپ یہ دیکھئے میں کہ ایک سیپشن جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں ایک آق بچے ایک آق تاری میں جا کر یو پی ایسی کر لی آپ نے اتنا دھنڈورہ پیٹا کہ پتہ چلے مداریس کے سارے فارغی جا کر یہ سچ نہیں ہے میرے بھائی یہ سچ نہیں ہے ہم مطلب ہنگامہ کرتے ہیں لیکن وہ سچ نہیں ہے میں مدرسے کا فارغ ہوں میں جینیو میں زندگی گزاری میں وہ قریب سے جان رہا ہوں میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ ضرورت ہے اور جب تک ہم ان چیزوں کو خود ان لوگوں نے کھڑا کیا جو اسکول اور کولیجز میں تھے یہ جو طلب تھی یہ تو ہمارے اندر سے اٹھنی چاہیے تھی ہمارا شعور ہونا چاہیے تھا معاشرہ کو دیکھنے کا اور اگر آج بھی ہم اہل مدارس دیکھنے سے آسیر ہیں تو آپ یقین جانے کہ اس اثرات ملک کی جو تبدیل ہو رہی ہے سامنے رکھنا بھی بہتر صدادمی صاحب حافظ اللہ وطول اللہ ابھی آپ نے حضر صاحب کی کمنٹ سنی یہ دونوں حضرات جیسے کی بولا انہوں کو مدارس سے فارغ حضرات ہیں مدارس مدارس سے فارغ حضرات ہیں اور ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں بھی انہوں کے تعلیم حاصل کی اور پڑھا بھی رہے جنید حضر صاحب پروفیسر ہیں تو ان کے جو تجربات ہیں واقعیتا انہوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں دیکھا حال بتایا ہوگا حقیقت حال سے واقفیت ہوگی زمینی حقیقت شاید یہی ہے کہ مدارس کے طلبہ جیسا بزوبانی آپ نے شیخ صنی اللہ صادق تیمی صاحب پہ سنا کیا اس سے ہم چشم پوشی کر رہے ہیں یا حقیقت اس کے برق سے بات شروع ہوئی تھی اسلامی سکول سے اور اب سارا دور آ کر اسلامی مدارس پر چلا گیا اور ہماری توجہ کل اسلامی مدارس کے عیوب اور نقائص تحلیجیے یا یہ کی اس پر اس کا جائزہ لینے میں دیکھ مدارس کا جو ایک مقصد ہے عالم دین بنانا میں یہ نہیں کہتا کہ مدارس اس مقصد میں سو پرسنٹ کامیاب ہیں مدارس اس لیے نہیں ہے کہ یہاں سے سائنس حدا بھی نکلے یہاں سے پلاں چیز کے متخصص مدارس میں پڑھنے وانوں کو ہندوستان کا اور گردو پیش کا علم ہونا چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ایک تالیب علم کے اوپر اتنا ہی بوش ڈال سکتے جتنا کہ اٹھا سکے آپ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پڑھائی جاتی میں بدلتے رہتے میں خود اپنا واقعے بتاؤں تو ہر سال انگلیش کا ٹیچر ہمیں تبدیل ہو کر ملا اور ہر سال وہی چیپٹر پڑھائی جاتا تھا جو پچھلا ٹیچر پڑھا کر جاتا تھا یعنی اس حد ہندی ہندی کا بھی حال تھا صرف میت کے ٹیچر ایک کہ حالانکہ پڑھنے میں جو طلبہ ہیں آگے تھے وہ بھی اپنے آپ کو اس بات کا احساس کرتے تھے کہ ہمیں اس حد تک تعلیم نہیں مل پائی جو ہمیں چاہیے تھی کیونکہ ایک تو شاید اردو کی وجہ سے بھی پریشان لیتے تھے اور دوسرا اسادیزہ کا جو انتخاب تھا سے ملیں گے حربی علوم کے کی وہ سمجھ نہیں پاتے وہ کیا پڑھانا ہے تو یہ کوئی یہ مدرسے کی ترجیحات کیا ہیں اور ان کے ذہنیت کیا ہے یہ ہر جگہ نہیں پائیں گیا جی جزا اللہ شیخ اب مہین مدہ جو آپ نے اس کا اظہار کیا تھا اسلام سکول پر بات ہو رہی تھی تو میں شکی جان چاہتا ہوں کہ اسلام سکول آپ نے جیسا کی گفتگو سے ظاہر ہوا اس قدر مفید نہیں ہے تو ہم اس کو لے کر کیا آلٹرنیٹیو پیش کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو دیکھ رہے جو ہمارے کونویٹ سکول میں پڑھتے ہیں یا پھر دوسرے سکول میں پڑھتے جو اسلامی سکول نہیں ہیں تو ان کا تعلیمی میار نہایت گرا ہوا ہوتا یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تین چار امبیاء اکرام کے نام بھی ہونے گنا پاتے ہیں اس حد تک چلے گئے کہ دہریت اور الہاد ان کے اندر آگیا تو اس سے بچانے کی ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے اسلامی سکول اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا متبادل یا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے شیخ دیکھ نام نام کی بات جہاں تک ہے شکر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس طرح کا نام دے کر کے دوسرا ماحول پیدا کر رہے نظر آتا صدیت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمیں اس بچے کو آگ کے کہاں لے جانا ہے تو اسی جو اسلامی سکول نام سے جو چل نہیدار ان کے اندر تھوڑا سا تبدیلی کر دی جائے جی کس طرح کی تبدیلی سمجھتا ہوں کی ضروری ہونی چاہیے اور ساتھ اس میں جو مقصد ہے کہ حافظ بھی بن جائے اور ڈاکٹر بھی بن جائے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو بچے کو تیار کرنا کی بچہ آگے آسری علوم کی طرف جانا چاہے تو دنی علوم کی طرف جانا چاہے تو وہ مکمل طور سے تیار رہے یہ مقصد اس مقصد کو سانے رکھ کر کہ ہم اپنا نساب بھی اسی طرح سے متین کریں اور اپنا نظام اور سارا دھانچہ اسکول کا اسی طرح متین کریں اور دیکھئے سب سے بنیادی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے مدرسہ ہو چاہے اسکول تعلیم ہر جگہ کمزور بہت زیادہ کمزور ہے میں نے ہر جگہ دیکھا ہے اس پر بات ہونی چاہیے کہ ہم مدرسے کی تعلیم ہو اسکول کی تعلیم ہو اس کو کیسے مضبوط بنائیں کیسے بامقصد بنائیں یہ انتظامیہ کے بھی سوچنے کی چیز ہے اسادزہ کے بھی سوچنے کی چیز ہے اس کو انشاءاللہ میں کمنٹ آپ کی لیں گے اس سلسلے میں خلاص اکرام کی طور پر تو شیخ میں آنا چاہوں گا پروفیسر جنید حریص کی طرف اسلامی سکول کا مطلب یہ کھڑا ہو چکا ہے اور لوگ اس کی طرف جا بھی رہے ہیں اور کنونس کرنے کی کوشش کی جارہے مکمل طریقے سے چاہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کسی بھی طرح سے تو اگر یہ صحیح نہیں ہے اس کو اگر روکنا ہے تو ایلٹرنیٹیو اس کا کیا ہوگا ایلٹرنیٹیو اس کا ہمیں اگر تلاش کرنا ہے تو اسی بات کو میں جو شیخ سے میں نے سوال پوچھا تھا آپ کی سلسلے میں کیا رائے اس کا متبادل کیا ہونا چاہیے یا پھر کیا اصلاحات ہم اور کر سکتے ہیں جسے کہ شیخ نے بتایا کہ ایک تو نام کے تبدیلی ہو جائے اور اس کا میار اور اوچہ کیا جائے تو آپ کی سلسلے میں کیا استاز ہیں اب کمزور استاز جی کوئی ہوگا تو فائدہ بچوں کو مل جاتا ہے لیکن اسی مدرسے کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی علم پڑھانے والا استاز کوئی شیخ صاحب جیسا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیلنس بگڑا رہتا ہے ایک ایسی بات میں نے کہہ دی استاز میں بات ہوئی تھی تو لیکن ایک بات بلکل الٹرنیٹ کی آپ نے بات کہی ہے میں بتاؤ کہ ابھی بات آئی تھی کہ نام کوئی ضروری نہیں ہے ہم بہترین اسکول قائم کریں اور اسکول کے اندر ہم اسلام کے ویلوز کو پڑھائیں اسلام کو بھی پڑھائیں لیکن اسلامی اسکول کے نام پر الگ نہ کریں بلکہ دنیا کو ہم بتائیں ابھی بھی لوگ کارنونٹ اسکول کی طرف لوگ بھاگتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کیلئے تاکہ وہ میار اچھا ہوتا ہے ہم میار اچھا دیں اور اس کے ذریعہ اسلام کا بھی تعارف اچھا ہو سکے گا وہ اچھا مسلمان بھی بن سکے گا یہ چیزیں ہم صرف ایک طرح سے پیون کے طور پر اسلام کو پڑھاتے بھی ہیں اور پھر وہ بچہ بچہ نکلنے کے بعد ایسا نہیں کہ اس اسلام سے اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ دنیا میں بہتر انسان کے یہ چیز ہے تو اس کا مطلب جن کے مالک مسلمان ہیں مسلمان کا قائم کردہ دار ہیں اس میں اسلام کو داخل کیا جائے لیکن اس اس حد تک اور اس لیول پر ہونی چاہیے کہ بچے ایک اچھا انسان بنے اخلاق کی اقدار اس کی بلند رہے دیکھے میں ایک چیز کسی اور سے سوال کر آپ چلے جائے شیخ صنع اللہ صاحب تیم حفظ اللہ وطول اللہ آپ اس میں کچھ کہنا ہے آپ کیا ہوسکتا آپ کی نظر میں چونکہ آپ بہار بھی ہیں بہار کی دنیا بھی آپ نے دیکھی انڈیا سے بہار کی وہاں ہم جہاں ہے وہاں ظاہر ہے کہ سارا سسٹم مطلب ایک طریقے سے چلتا ہے حکومت ان کی اپنی ہے ان کی ادارے ہیں تو یہاں وہ ایشو نہیں ہے جس ایشو ہم وہاں کچھ نساب ہو گا نا جو دینی اور دنیا بھی کو لے کر چل رہا ہو جی 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 یہ نہیں ہے کیونکہ یہاں کا جو اپنا ڈھانچہ ہے اس ڈھانچے کے مطابق ان کی اپنی ضرورت ہے اور اس کی بڑی اچھی تکمیل کرتے ہیں ہم جہاں ہیں ہم ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں ہم یہ کہنا چاہرہیں کہ جب آپ ٹیگ لگاتے ہیں اور آپ میار کوئی مسلمان کیوں بھی اس کا میار بہت بلند ہوتا اس لیے سب کچھ جانتے ہوئے بھی 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 جا رہا ہے جی آپ اندازہ لگائیں کہ رس جو ایسے مظاہر ہے کہ مسلمان کے خلاف ہیں خلاف ہیں لیکن وہ جو میار انہوں نے بنایا ہے اگر ہم واقعہ ہم ہمارے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس مطلب سیکولر دھانچے نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ اپنا دین اس میں نہیں پڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا تعلیمی میں یہ دور کی بات نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ہمارے اندو بھائیو نے وہاں سے تعلیم آج اور آج بھی اس کی تحضید کا گن گان کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے جان کہ ہمارے پاس جو دھانچہ ہے وہ موجود ہے لیکن شاید ہم نے وہاں سے جس طرح اس کو اٹھانا چاہتے ہمیں نہیں ہمارے شیخ میں دوبارہ سے جنید حریص صاحب کے پاس آوں گا اور پوچھنا چاہوں گا کچھ نیگیٹیو بات جو ہیں اسلامی سکول کے نام سے جو سکول چلتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کاروبار ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں ایجوکیشن کا جو لیول بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے پھر یہ کی ناکام موڈل ہے اور دینی اور دنیا بھی ساتھ لینے کے چکر میں نہ تو دین ہی کہتے ہیں نہ دنیا کہتے ہیں ان باتوں سے آپ کس حد تک اتفاق کریں گے میں ان میں سے کسی بھی بات سے اتفاق نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو جو سیکلر ایڈوکیشن دھانچا ہے اس کے اندر شامل کر کے پڑھایا جائے لیکن اس کے لیے جو طریقہ ہونا چاہیے جو میار ہونا چاہیے وہ بلند ہو جو تینک والی بات آئی کہ بیٹھ کر کچھ کو تیک کیا جائے اپروچ تاجرانہ نہیں ہو بلکہ اس کے اندر خلوص کے ساتھ جو مذہبی طبقہ ہے وہ شامل ہو اور اصول سے سمجھوتے نہیں ہو میار سے سمجھوتا کسی بھی طور پر نہیں ہو یہ اپروچ ہو تو بہتر ریزلٹ کو میرے کیا سکتی ہے شیخ اسد آزمی صاحب حفظہ اللہ وطول اللہ آپ سے دوسرا سوال میرا ہے چونکہ مدرسے کی بات ہوئی ہے لیکن اس اسلامی اسکول اسلام کی بنیادی تعلیمات ہوتی قائدے پڑھائی جاتے ہیں اس کے علاوہ بنیادی چیزیں سیرت کے تعلق سے ہوتی ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسکول جو ہمارا اسکولی نظام ہو اس میں دینی تعلیم داخل ہی نہ کی جائے کہ اس کے نام پر جو غبن کیا جاتا وہ ہو محاصل کرے کیا ایسا ہوگا تو بہتر رہے گا یا پھر اس کے لئے کچھ آپ کے دماغ میں کچھ اور مشورہ رہے گا آپ کا سوال تو بہت اہم ہے دیکھئے ہمارے پاس جو اسکول ہیں وہ دو طرح ہیں ایک یہ کہ ہم خود چلاتے مسلمان چلاتے ہیں دوسرے وہ اسکول نہیں جی وہ اب یہ کی والدین کون سے اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں اگر ان اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں جو عمومی ہیں سکولر ہیں تو ایسی صورت میں ان بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام بے شک مساجد ہوگی رہ کے ذریعے مساجد کے ذریعے کریں چاہیے خصوصی مدرسی انڈرکچر کے کریں آر رہ گیا کہ وہ اسکول یا مدارس جو اپنے لوگ چلاتے ہیں اس میں کچھ نہیں کرنا ہے بس یہ کہ نظام اور نصاد دینی اور دنیاوی دونوں کا انتظاج متوازن رکھ کر ہم اس مسئلے کھول کر سکتے آپ نے مسجد کا تذکرہ کیا ہمارے پاس اتنا بڑا بیس موجود ہے کہ ہم ان مسجدوں کو تعلیم کے لیے بھی استعمال کریں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے ہمارے پاس یعنی پوری امارت مسجدوں کی موجود ہے وہاں پورا سسٹم موجود ہے کچھ نہیں بس کچھ اساتذہ کی تعین کر اور وہاں بچوں بارت پر بحث کرنے کی ضرور محسوس ہی نہیں ہوگی حساتذہ کے ذریعے کیا جائے اور جن مسجدوں میں نظام نہیں ہے ان مسجدوں میں بھی وہ سسٹم شروع کیا جائے جہاں ممکن ہو اور جز وقتی بھی جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کو دینی تعلیم نہیں ملتی مسجد میں شام میں بیج کر دینی تعلیم ایک تو شام میں اور دوسرے کی ہفتے کی جو چھوٹی ہوتی ہے سنیچر اتوار کی اس چھوٹی میں بھی جی بہتر شیخ جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ اب آخر میں میں ایک شامل کرنا چاہ رہا تھا میں اگر اجازت دیں آپ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ مساجد کا استعمال ہونا چاہیے خاص طور سے جو شیخ نے بتایا ہے کہ جو بچے نون مسلم اداروں سے میں پڑھتے ہیں اچھا مجبوری ہے پڑھانا ایک بات اور ہی ہے ایک چیز جماعت کو اپنی سطح پر اور جو مذہبی گروپ ہے اس کو اپنی سطح پر سمر کیمپ ہے یا اس طرح کے کیمپ بھی الگ لگ لگانا چاہیے بیداری آئے اور اس کے اندر بچوں کی تربیت ہو سکیے یہ بہت ضروری ہے یہاں تک بنیادی طور پر عقائد اور ارکان اسلام کی بنیاد کی جو چیزیں ہیں اس سمر کیمپ بہت ضروری ہے ونٹر کیمپ ہے سمر کیمپ ہے اس طرح کے کیمپ لگنے چاہیے شکریہ آخر میں ہم تمام جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہزار سب سے ایک کمیٹ لینا چاہیں گے اس گفتگو کے خلاصے کے طور پر سمجھ لیجیے تاکہ سب کے لئے خلاصہ موجود ہے اس کو ٹھیک سے یوٹیلائز کیجئے مسجد کی بات آئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اگر اچھا امام منتخب کریں نظر وسی کریں ان کو اچھی تنخواہ دینے کے لئے اپنا آپ کو تیار کر لیں مسجد بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے افسوسنا کہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت وہاں سے کر سکتے تھے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم کے جو اناثر ہیں دوسرے کی استاد اور تیسرے بچہ اور بلکہ اس میں گارجین کو بچوں کا معاملہ تو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا سکتا لیکن ان تینوں کو اپنے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اگر احساس نہیں تو احساس بھی لائے جانا چاہیے منتظمہ کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ تعلیم کو کیسے مضبوط اور مفید بنا سکتے ہیں اسادزہ کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں امت کے اندر تعلیم کا گراف اچھا کرنے کے لیے اور پھر ہم اپنے بچوں کو صرف اسکول میں داخل کر کے اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو جاتے بلکہ ہمارا بچہ پانچ گھنٹہ سکول میں رہتا ہے تو انیس گھنٹہ ہمارے گھر میں رہتا ہے تو اس انیس گھنٹے میں بھی ہمیں اپنی کچھ ذمہ داری تعلیم کے تعلق سے میرا میری یہی درخواست ہے تمام ناظرین سے ان خالو پر توجہ دیں امید کی ناظرین سمات کر رہے ہوں گے شیخ کے مفید مشوروں کو بھی سن رہے ہوں گے تو اس کو آپ عملی جامع پہنائے جو پیرنٹ سے بطور خاص توجہ دے اپنے بچوں پر جیسے شیخ نے کہا سکول سے زیادہ آپ کے پاس رہتے ہیں مزید میں چلنا چاہوں گا شیخ پروفیسر جنید حریص صاحب آفیس بھی تائیں اس کو ایچیو کرنے کے لیے موقع بموقع میٹنگز ہونی چاہیے اور اس کے میار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کیلئے کوشش کرنی چاہیے جی جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا تمام حضرات جو مشارکین ہمارے ساتھ شریک تھے وہ ناظرین کا بھی شکریہ حمادہ کرتے ہیں جنہوں نے بات کو نہ سنجیدگی سے لیا اور ہم ان سے امید یہی کرتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو غور سے سنننے کے بعد عمل بھی کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ایک سماجی ایشو ہے اس کو حل کیا جائے جب تک بات حل کی نہیں آئے گی جب تک بات عمل کی نہیں آئے گی تو ایشو تو جو کا تو ہی برقرار رہے گا نہ تو آپ کے سمات کا اور نہ ہی ہمارے ان حضرات کے وقت دینے کا کچھ فائدہ ہمیں نظر آئے گا تو میں سب سے امید کرتا ہوں جنہوں نے ان باتوں سمات کیا سنا ہے کہ ضرور ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیمات سے روشناس کرانے کے لئے ان کو اچھے سے اچھے ایجوکیشن دینے کے لئے کوشش کریں اور اس سلسلے میں اپنے بچوں کو چاہے جہاں پڑھائیں لیکن ان کے جو اسلامی میعار ہے اس اس کو ہمیشہ خیال میں رکھے کہ وہ بچے کا اسلامی میعار ہمیشہ بلند رہے اس کی جو اخلاقی قدر ہے وہ ہمیشہ نمائی رہے یہ آج کے پروگرام کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ہمارے پینلس حضرات نے پیش کیا میں تمام حضرات کے شکریہ کے پر سن رہے تو اس کو سبسکرائب کریں فیس بک پر سن رہے تو پیج کو لائک کریں ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست اور احباب اور رشتے دار بھی ان ویڈیوز کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسلام کا پیغام صحیح معنیوں میں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں